اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کی خدمت میں پیش ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان السفا والمروط من شعائر اللہ بے شک صفا اور مروع اللہ کے نشانوں سے ہیں فمن حج البیتا ویعتمرا فلا جناحا علیہ ان یطوفا بھیما تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گلا نہیں کہ ان دونوں کے پھیرے کرے آگے اللہ نے ارشاد فرمایا فمن حج البیتا ومن تتوع خیرن فإن اللہ شاکر نالی اور جو کوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے تو اللہ نیکی کا صلاح دینے والا خبردار ہے ومن تتوع خیرن اور جو کوئی بھلائی بھلی بات یا اچھی بات اپنی طرف سے کرے فإن اللہ شاکر نالیم تو اللہ نیکی کا صلاح دینے والا خبردار ہے تھوڑی سی تشریف من حج البیتا ویعتمرا فلا جناحا علیہ این یطوفا بیہما کی آپ سماعت کریں فرماتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول بیان کرتے ہوئے کہ زمانے جاہلیت میں صفا مروہ پر دو بت رکھے تھے ایام جاہلیت میں دو بت صفا اور مروہ پر رکھے تھے صفا پر جو بت تھا اس کا نام اساف تھا اور جو مروہ پر تھا اس کا نام نائلہ تھا کفار جب صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے تو ان بتوں پر تازیمن ہاتھ پھیرتے زمانے جاہلیت میں اہد اسلام میں بت تو توڑ دیئے گئے لیکن چونکہ کفار یہاں مشرکانہ فیل کرتے تھے کہ وہ اساف اور نائلہ جو بت رکھے ہوئے تھے ان کی تعدیم کرتے تھے اس پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے تو یہ زمانے جاہلیت میں ہوا کرتا تھا لیکن اہد اسلام میں بت توڑ دیئے گئے اور چونکہ مشرکین یہ فیل کیا کرتے تھے اس لئے مسلمانوں کو صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا گرا ہوا اچھا نہ لگا بھاری ہوا کہ اس میں کفار کے مشرکانہ فیل کے ساتھ کچھ مشابہت ہے اس آیت میں ان کا اتمنان فرما دیا گیا فمن حج البیتہ وعتمارا فلا جناحا علیہ این یطوفا بہما جو حج کرے یا عمرہ کرے تو ان پر کوئی حرج نہیں کہ وہ صفا اور مروہ کا تواف کریں اس آیت میں اتمنان فرما دیا گیا کہ چونکہ تمہاری نیت خالص عبادت الہی کی ہے تمہیں اندیشہ مشابہت نہیں مشابہت کا اندیشہ نہیں اور جس طرح کعبہ کے اندر زمان جاہلیت میں کفان نے بت رکھے تھے اب اہد اسلام میں بت اٹھا دیئے گئے اور کعبہ شریف کا تواف درست رہا اور وہ شاعر دین میں سے رہا اسی طرح کفار کی بت پرستی سے صفا مروہ کے شاعر دین ہونے میں کچھ فرق نہیں آیا آیا سعی یعنی صفا مروہ کے درمیان دوڑنا واجب ہے حدیث پاک سے ثابت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مداومت فرمائی ہمیشگی فرمائی ہے اس کے ترک کر دینے سے دم دینا یعنی قربانی واجب ہو جاتی ہے قربانی واجب ہوتی ہے صفا مروہ کے درمیان صعی حج عمرہ دونوں میں لازم ہے حج میں بھی اور عمرے میں بھی دونوں میں صفا مروہ کی صعی لازم ہے فرق یہ ہے کہ حج کے اندر عرفات میں عرفات میں جانا اور وہاں سے توافع کعبہ کے لیے آنا شرط ہے اور عمرہ کے لیے عرفات میں جانا شرط نہیں ہے آدمی اگر حج کے لیے جا رہا ہے تو اس کا عرفات میں جانا یہ شرط ہے وہاں سے توافع کعبہ کی لیے آنا شرط ہے لیکن اگر عمرہ کی لیے جا رہا ہے تو عرفات میں جانا اس کی لیے شرط نہیں ہے اسی طرح فرماتے ہیں کہ عمرہ کرنے والا اگر بیرون مکہ سے آئے مکہ کے باہر سے آئے اس کو براہ راست مکہ مکرمہ میں آ کر تواف کرنا چاہیے اور اگر مکہ کا ساکن ہو تو اس کو چاہیے کہ حرم سے باہر جائے وہاں سے توافع کعبہ کے لیے احرام باندھ کر آئے کیونکہ جو باہر سے آ رہا ہے وہ تو اگر وہ مکہ کا قصد کرتا ہے تو میقات ہی پر وہ احرام باندھ لیتے ہیں اس لیے انہیں اجازت ہے کہ وہ فوراں آئیں اور تواف کرنا شروع کر دیں لیکن جو مکہ ہی کے اندر رہتے ہیں تو ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ مکہ کے باہر جائیں اور احرام باندھیں پھر اس کے بعد اندر داخل ہو کر وہ ارکان ادا کریں حج اور عمرے میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ حج سال میں ایک ہی مرتبہ ہو سکتا ہے کیونکہ عرفات میں عرفہ کے دن یعنی مکن ہے اور عمرہ ہر دن ہو سکتا ہے اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے عمرے کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے آپ حج کے ایام چھوڑ کر باقی کبھی بھی آپ عمرہ ہمیشہ عمرہ کرتے رہیں حج کے لیے کوئی شرط نہیں ہے عمرے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے لیکن حج میں عرفات میں عرفہ کے دن نمی ذی لجہ کو جانا جو حج کے شرائط میں سے وہ سال میں ایک ہی مرتبہ ممکن ہے لیکن عمرہ ہر دن ہو سکتا ہے اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے ہر دن عمرہ کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں کو سن کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبھی عباب کو جمعہ مبارک بہت بہت مبارک کو دعا خیر میں یاد فرمائے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری گفتگو چلے سور بقرہ کی آیت نمبر